بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ایک دکھی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر جو ہے کافی لوگوں تک ابھی تک نہیں پہنچی اور آپ کو اس خبر سے آگاہ کریں کہ جسٹر گاندربل کے رہنے والے میاں بشیر لاروی یعنی کی میاں بشیر صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے اور بڑی دکھے ساتھ آپ تک یہ خبر جو ہے پہنچانے کی کوشش کروں گا میاں بشیر صاحب جو تھے وہ فارمر منسٹر میاں التاف صاحب کے والد تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک میں بہت ہی پہنچتی ان کی اور اسلامک سکولر بھی تھے آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ میاں بشیر صاحب جو تھے وہ چار ٹائمز فار ٹائمز جو ہیں لیجسلیٹیو میمبر بھی رہ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ عبداللہ کے ساتھ بڑا ہی وقفہ گزارا ہے اور بہت سارے کام جو ہیں پولیٹکس میں کیے ہیں تو بہت ہی اچھی زندگی گزاری اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کیونکہ کیابنٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں اپنے دور میں اور کیابنٹ منسٹر کے دوران جو جب یہ پیدا ہوئے تھے آپ کو یہ بھی بتاتے دوں کہ نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں جو ہے یہ پیدا ہوئے تھے اور بہت ہی نیک انسان تھے اور کافی تر لوگ جو تھے وہاں پہ آتے تھے اور ان سے کافی مشورے بھی لیتے تھے اور درسترگاندربل کی بات کریں تو کافی تر لوگ جو ہے ان کے مرید بھی تھے اور رجوری کی بات کریں تو جب میلا ہوتا تھا وانگت میں درسترگاندربل کی بات کریں کانسچنسی کنگن کی وانگت میں جب میلا ہوتا تو کافی دور دور سے لوگ جو آتے تھے اور ان سے جو ہے سلام دعا لے کر جاتے تھے اور بہت ہی بڑی ہستی تھے یہ اب کو یہ پوری خبر پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ میاں بشیر صاحب جنہیں میاں بشیر لاروی کہا جاتا ہے جو کہ اپنے دور میں پولیٹیشن تھے اور اس کے بعد اسلامی سکولر بھی تھے فارمر منسٹر میاں الطاف صاحب کے والد تھے اور میاں بشیر صاحب جو تھے وہ چار ٹائمز لجسلیٹیو میمبر بھی رہ چکے تھے اور کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکے تھے اور شیخ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے بازابتہ پورا بہت سیدہ وقفہ گزارا ہے اور بہت ہی بڑی ہستی تھے بڑے ہی دکھے ساتھ آپ کو یہ خبر پہنچانے کی کوشش کروں گا جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں اس خبر کو سن کے بڑے ہی دکھی ہو گئے ہوں گے آپ کو میں بتا دوں کہ ان کا نماز جنازہ وہ برابر وانگت کنگن میں ہوگا اور چار بجے کل ان کا جنازہ پڑا جائے گا اور یہ خبر آپ تک پوری پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ان کا نماز جنازہ بابا نگری وانگت کنگن میں ہوگا اور چار بجے ان کا جنازہ کیا جائے گا اور چار بجے ان کا جنازہ ہوگا اور جتنے بھی مجھے دیکھنے والے ہیں جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں اور کافی طرح ایسے لوگ بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے مرید ہیں اور بہت سارے ان کو دعائیں لے کے جاتے تھے اور ان کی زیارت کے لیے بڑے ہی دور دور سے لوگ آتے تھے چاہے ڈسٹرک رجوری کی بات کروں جمہوں کی بات کروں کشمیر میں جتنے بھی حصے ہیں جمہوں کشمیر میں جتنے بھی علاقے ہیں وہ بڑی ہی دور سے ان کی زیارت لے کے آتے تھے اور بڑی ہی دکھی خبر میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ چار بجے جو ہے ان کا نماز جنازہ آدھا ہوگا اور بابا نگری وانگت میں ہوگا کیونکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے وہیں کے بسنیک تھے ڈسٹرک گاندربل میں جو ہے بابا نگری کے رہنے والے تھے اور کنگن جو ہے کنگن کونسچنسی ان کے ساتھ آتی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ میاں بشیر لاروی صاحب میاں بشیر صاحب جو کہ ایک بہت بڑی ہستی تھے یعنی کہ بہت بڑی ہستی تھے اور اسلامک سکولر بھی تھے وہ جو ہیں وفات ان کی جو ہے وفات ہو گئی ہے اور چار ٹائم لیجسلیٹیو اسمبلی چار ٹائم لیجسلیٹیو میمبر بھی رہ چکے ہیں اور کیبنٹ منسٹر بھی اپنے دور میں رہ چکے ہیں اور شیخ عبداللہ کے ساتھ جو ہے بہتی وقت گزارا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میاں الطاف کی بات کریں جو کہ فارمر منسٹر رہ چکے ہیں میاں الطاف صاحب جو ہیں فارمر منسٹر ان کے والد صاحب تھے یہ اور کافی تر لوگ ان کے مرید بھی تھے تو بڑی دکھ بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں ان کا نماز جنازہ جو ہے چار بجے جو ہے نماز جنازہ ان کا ادا کیا جائے گا تو دیجئے مجھے عزازت خدا حافظ